حضرت شیخ صدی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کافلے کا گزر ملک جنان سے ہوا تو چوروں کے ایک گروہ نے اس کافلے کو لوٹ لیا وہ تاجر بہت روئے اور انہوں نے چوروں کو اللہ رسول کا واسطہ دیا مر کچھ کارگر نہ ہوا جب وہ سیاہ دل چور کامیاب ہو گئے تو ان کو کافلے کے واویلہ سے کیا غرض اس کافلے میں حکیم لکمان بھی تھے کافلے والے نے ان سے کہا کہ آپ ان چوروں کو کچھ نصیت کریں تاکہ وہ ہمارا مال واپس کر دیں حکیم لکمان نے فرمایا کہ مال کا افسوس تو ہے مگر ان کو حکمت کی بات کر کے اسے ضائع کرنے کا افسوس زیادہ ہوگا جس لوہے کو زنگ لگ جائے کلی بھی اس زنگ کو نہیں دور کر سکتی سیاہ دل کو نصیت کرنے کا کچھ فیدہ نہیں یہ وہ لوہے کی کیل پتھر میں نہیں گارتی جا سکتی سلامتی کے زمانے میں شکستہ دلوں پر توجہ دو اور ان کی مدد کرو کہ بلائیں تم سے دور ہوں اگر تم سے کوئی آجزی کے ساتھ طلب کرے تو اسے عطا کرو ورنہ ظالم تم سے جبرن چھین لے گا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پس یاد رکھو کہ نصیت اسے کرو جو نصیت کو قبول کرے جاہلہ کو نصیت کرنا نصیت کو ضائع کرنا ہے حقائعات شیخ سادی رحمت اللہ علیہ موسیقی